موت کی حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ جس کی جب اور جہاں موت لکھی ہے وہاں ہی آئے گی ایسا ہی واقعہ امریکہ میں پیش آیا جہاں پائلٹ دوران پرواز چل بسا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق لٹم ایر لائنس کی فلوریڈا سے سینٹیا کو جانے والی پرواز میں دو سو اکتر مسافر سوار تھے اڑان بڑھنے کے تین گھنٹے بعد چھپن سالہ کپتان کو اپنی طبیعت ناساز محسوس ہوئی جن کو باتروم میں گرنے کے بعد عملے کی جانب سے ہنگامی طبیعی امداد دی گئی تیارے میں ریلیف کیپٹن اور فرسٹ آفیسر کی موجودگی کی وجہ سے جہاز کی پرواز میں کسی دوشواری کے سامنا نہیں کرنا پڑا کپتان کی طبیعت کے باعث پرواز کو پاناما سٹی کے ٹوکومن انٹرنیشنل ائرپورٹ کی جانب مورنے میں آدھے گھنٹے کا وقت لگا تاہم لینڈنگ کے بعد جب پائلٹ کا معاینہ کیا گیا تو انہیں مردہ قرار دیا گیا ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یومِ آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی کرتی ہیں چھتر وائیوں میں آزادی کردی جوش پوش کے ساتھ منا رہے ہیں کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے